یہ اتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کروایا جب یہ مہین آیا ہمیں احساس کروا گیا ہے دن میں روزہ رفت کر کے یہ ہمیں دنستے رہا ہے بھوٹ کسی چیز کا نہا ہے یقیناً ہمیں دلیموں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا ہمیں یقیموں کی طرف دیکھنا ہوگا ہمیں بے سہاروں کی طرف دیکھنا ہوگا اسلام کے مطدس شہزادے جب تک یہ قوم رسلن اللہ کے شریعتِ متحرہ کے ساتھ کری ہے دینِ مصطفیٰ کے اوپر کری ہے اللہ ہمارکہ بطالہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو تمہاری آسائش کیلئے بنایا ہے تمہاری خوبصورتی کیلئے بنایا ہے اور رب اعلان کر رہا ہے یہ اے انسان یہ دنیا کی ہر چیز کو میں نے سالس تیری عبادت کیلئے تیری ضرورت کیلئے بنایا ہے لیکن اے انسان تجھے میں نے اپنی عبادت کیلئے بنایا ہے اپنی بندگی کیلئے بنایا ہے آج یہ تیرین یقیناً کامیاب وہی انسان ہے جس نے پانچ وقت کی آنس کو آدھا کیا ہے جس نے روزہ رکھا ہے جس نے زکاة کو آدھا کیا ہے جس نے بیدرے کو آدھا کیا ہے جس نے کسی یقین کے مدد کی ہے کسی درین کی مدد کی ہے آج وہ مرمین ہے اللہ کی بارکہ میں آدھ مکارہے ہیں یقیناً ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا بچتان بھی ہے میری آقا فرماتے ہیں جب تم اللہ کی اعداد کرنے کی بات اپنے رب کو پکاتے ہو یا رب العالمین کہہ کے پکاتے ہو رب میں جواب دیتا ہے لبائی قیابی لبائی قیابی ماند میرے بندے کیا مانگنا جاتا ہے آج مانگنے کا قائم ہے اللہ کے حبیب کی بارکہ میں صحابہ اکرام ہم جاتے ہیں آج ایمان فتر کے دن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا مانگنا فرماتا ہے میری آقا فرماتے ہیں آج کے دن اللہ کرم کا فیصلہ فرماتا ہے اللہ عطا کا فیصلہ فرماتا ہے جب مزدوری کر کے لوگ اپنے مالک کے سوے جاتے ہیں اور وہ مالک کے مزدوری انہیں عطا کر دیتا ہے وہ مزدور یقینا خوش ہو جاتا ہے میری آقا فرماتے ہیں اسی طرح لوگ جب روزہ کی عید کرنے کی لیاتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے فرشتوں سے رب مخاطب ہو کے علام کرتا ہے اے میرے مناقہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا سنو کیا جائے فرشتے کہتے ہیں یا رب برزوجلال انہوں نے پوری پوری شب اور روز تیری عبادت اور ریاضت میں نظام کی ہے یا اللہ اندیوں پر کرنے کے خیصے فرماتا رب فرماتا میرے سوشتوں گواہ بن جو میرے انسانوں کی مخصصے کی قصری عطا کرنے ہیں لہٰذا میری گزارش ہے جب تک تو نماز کے ساتھ کھڑے تھی جب تک مسلمان نماز سے مبن رہا پران کا کاری رہا اندرہ کی مارکہ میں جھکتا رہا اللہ رب العزت میں ساری دنیا کو تمہارے کا دنیا جب آ کرنے ہیں آج اس عزیم الشام دن کے اوپر ہم دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ امتِ مسلمان کے حال پر قرم ضرمائے اور خاص کریں ہمارے امتِ مسلمان کے در اللہ تعالیٰ عمل و سکون کی فضا کو قائم ضرمائے ہم اس عید کی خوش ہوئے آج ہم اپنے ان فلسکین کے بہیوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں غزہ کے شہادہ کی آسکتوں کو بسرم کرتے ہیں وہ غزہ کے عظیم جوہاں ہیں وہ معصوم برزو بچے ہیں جو ظلوہ برقیت کا نشوہ بنائے جائے ہیں ظلوہ تشدد کا نشوہ اور دنیا کی تمام اکمال مطہدہ کو حمد و مرکمہ جہتے ہیں علیہ وآل اسلام کی شہزادوں اللہ نے ہمیں اس دینِ مستقالِ دیگرہ کر دیا ہے جب آلہ عزی اسلام ہوا ہے ایم صدرہ کی تعلق کریں جب اللہ کی شہدہ بے اللہ کی مہت بھنے پرچوے اسلام کو لے کر کے ہماری کواہ دے رہی ہے کہ ہم ستیلہ نے کربلہ کی طرح جو ہے اتھاری دلیا کے لقشہ بدل کے لکھ دیا ہے اور بدل کے میدانے اللہ نے مسلمانوں کے کامیانی آتا فرمائی ہے ہمیں جنگ تبدل بھی یاد آتی ہے ہمیں کربلہ کا میدان بھی یاد آتا ہے گویا کہ ہم یہ کون سے ربالبہ کر رہے ہیں اے کونے مسلم لون اپنے حسنوں کو بس رہی کرو جس مشن کے لئے اللہ نے توہیں پیدا دیا ہے تم اپنا رشتہ رب کے ساتھ جلے رہو اللہ نے مدد ہر حال میں توہل ازار شامل رہے گی ہاں تم شہیروں کے لئے دعا کر دیں انہ تا ان کے درجات کو برم سمائی انہ تا ہماری بیئے کلمات کو ان کے حال میں دل الحمدی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد ببارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من علیقی یا رسول اللہ آج عید الفطر کا دن یقیناً مسرد شادوانی کا دن ہے آج پورے عالم اسلام کے اندر رمضان المبارک کے فوراً بعد ایک ہم مسلمانوں کا بڑا تہوار ہے جسے لوگ بڑے جوش و خرش کے ساتھ مناتے ہیں الحمدللہ ایک مہینے کی عبادت اور ریاضت کے بعد آج جب لوگ نماز عید کے لئے آتے ہیں تو یقیناً وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بڑا یقیناً مسردت کے قابل ہوتا ہے اور بڑے بچوں کے سامرہ لے کر عید کا ہر جامع مساجد کے اندر نماز عید آدھا کرنے کے لئے صبح ہی وہ رفت کرتے مساجد کا تو الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پورا ماہ مبارک جو لوگوں نے تہارت تقویٰ پرہزگاری کے ساتھ گزارا ہے اس کے لئے شکرانے کے طور پر آج عید الفطر کے دن جامع مسجد شریف عثمانِ گنی رضا نگر سکا کٹھا کے اندر بھی سیکڑوں فرزندہ نے توحید و رسالت یہاں پر نماز عید الفطر ادا کی ہے اور ملک کے اندر امن و سلامتی کے لئے عالم اسلام کے سلامتی کے لئے دعاوں کا احتمام کیا گیا ہے آج خاص کر کے ہمارے جامع مسجد کے لئے جو ہم نے محسوس کیا اور ہمیں نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرد نے محسوس کیا کہ جو بربریت جو ظلم و ستم فلسطین کی سرزمی پر فرزندہ نے توحید و رسالت کے ساتھ ماسوم بچوں کے ساتھ کم سن بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کو رواہ رکھا گیا ہے آج کے دن یہاں پر ان کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی اور عالمی سطح پر اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ کم سے کم وہ انسانی طاقتیں جو انسانیت کے لئے کام کرتی ہیں انہیں ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس ظلم اور بربریت کے سسٹم کو روکنا چاہیے تاکہ وہاں انسانیت کے قتلگاری سے بچا جائے تو باقی الحمدللہ یہاں پر بہت اچھی نظام کے ساتھ ہر سال کے طرح اس سال بھی شان و شوکت کے ساتھ نماز عید الفطر جہاں مسجد عثمان اکنی کے اندر ادا کی ہے تو تھوڑا ہمیں محسوس ہوا ہے ارمنسیشن کی طرف سے کہ جہاں ہر سال یہاں پر چاہے وہ جمعہ تلویدہ ہو چاہے عید الفطر کا دن ہو عید الازہا کا دن ہو کسی بھی تہوار پر یہاں پر بزابتہ سیکیورٹی کا انتظام ہوتا تھا پولیس کے اہلکار آتے تھے یا ملسپلٹی کے افراد یہاں پر پہنچتے تھے لیکن اس سال ہمیں بڑی افسوس سے یہ گلہ کرنا پڑا ارمنسیشن کے ساتھ کہ جام مسجد عثمان اکنی کے اندر ارمنسیشن کی کوئی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ان کا تالمل نہیں بن پایا جس کی عوام نے بڑی ناراضی کی ہے عوام نے اس کمی کو محسوس کیا ہے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر جہاں باقی مساجد کے اندر باقی معاملات کے اندر ارمنسیشن اس معاملات کو دیکھتی ہے تو جام مسجد عثمان اکنی رضا نگر سکا کٹھا کو ضرور سارے فرز رکھا کریں کیونکہ یہاں پر کثیر تعداد کے اندر لوگ اللہ کی بارگاہ میں سربس سجود ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور ملک میں امن و سکون کی بہشارگی کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے